بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کیا پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکومتی جماعت ہے اور تحریک لبائک پاکستان جو کہ اپوزیشن میں ہے صرف سندھ اسمبلی کی حد تت ان دونوں کا کسی قسم کا کوئی اتحاد ہونے والا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں تفصیلات حقائق سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے پہلے تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں جنم لے رہی ہیں اس طرح کی باتیں کیوں ڈسکس ہونا شروع ہو رہی ہیں واقعی کیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کل رات تک یہ ساری افواہیں تھی لیکن جب میں نے کل رات کے بعد لیٹ نیٹ پڑھنا شروع کیا اس حوالے سے تو پاکستان کی تمام بڑی نیوز کی جو ویب سائٹس ہے وہ انگلیش ہو یا اردو ان دونوں نے یہ خبریں چھاپی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی جو قیادت ہے انہوں نے تحریک لبائک پاکستان کی کراچی وادی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے یہ رابطہ کیوں کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تحریک لبائک پاکستان سے مدد مانگی ہے کہ این اے ٹو فورٹی نائن جو کراچی کا ایک ہلکہ ہے بلدیا ٹاؤن جو حال ہی میں وہ سیٹ خالی ہوئی ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ فیصل واؤڈا وہاں سے ایم اے منتخب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور اب وہ سینیٹر بن چکے ہیں تو وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے جیتنے کے لیے ایک دو ساتھی چاہیے ایمکیم پاکستان والے شاید سپورٹ کر دے لیکن وہاں پر اب تحریک لبائک پاکستان سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے وہ کیوں مانگی جا رہی ہے تحریک لبائک پاکستان کی ضرورت اس وقت حکومت کو کیوں ہوئے اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج پر ہم نظر ڈالتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ نمبر ایک منٹ میں میں آپ کو سمجھا دوں گا فیصل وارڈا صاحب کو تحریک انصاف کے امیدوار تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو پینٹیس ہزار تین سو چوالیس ووٹ پڑے تھے دوہزار اٹھارہ میں دوسرے نمبر پر جو آئے تھے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے جو کہ اس وقت جیل میں ہے اور مسلمی قنون کے صدر بھی ہے ان کو چونتیس ہزار چھ سو چبیس ووٹ پڑے تھے اس حلقے میں تیسرے نمبر پر جو امیدوار آئے تھے وہ تھے تحریک لبائک پاکستان کے مفتی عابد مبارک حسین صاحب جن کو تئیس ہزار نو سو اکیاسی ووٹ پڑے تھے چوتے نمبر پر ایم کیوم پاکستان تیرہ ہزار پانسو ووٹ ایم اے میں جو کہ مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا ان کو دس ہزار تین سو کچھ ووٹ پڑے تھے تاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل صاحب جو کہ سینے سیاستدان بھی ہے ان کو سات ہزار دو سو کچھ ووٹ پڑے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو سب سے بڑی شوکنگ خبر تھی چونکا دینے ہوئے خبر یہ تھی کہ پاکستان تیرہ کے انصاف کو کراچی سے ایم اے نے مل گیا تھا لیکن اس سے بڑی خبر یہ تھی کہ تیرہ کے لبائک پاکستان جو پہلی مرتبہ بینہ تیاری کے بینہ انویسٹمنٹ کے شاید تھوڑی بہت انویسٹمنٹ اس وقت ہوئی ہو الیکشن سے کچھ دن پہلے کمپین کے لیے لیکن مکمل تیاری نہیں تھی مکمل ان کے بعد طریقے کا پروسیس نہیں تھا انہوں نے اس کے بغیر الیکشن لڑا اور پورے کے پورے پاکستان کے سیاست کو حیران کر دیا کہ ان کو تئیس ہزار ووٹ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے پر ملے یہ بہت بڑی خبر تھی اور ایک کامیابی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اس میں آپ یہ ہار تو گئے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے لیکن سیاسی طور پر یہ ایک بہت بڑی جیتی تحریک لبائک پاکستان کی تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گا پاکستان تحریک انصاف نے تحریک لبائک سے اگر رابطہ کیا ایک تو ان سے ووٹ مانگنے تھے اوبیسی تحریک انصاف کی کراچی میں امیج بہت خراب ہو گئی ہے اور اگر تحریک انصاف یہاں سے یہ والا الیکشن ہار جاتا ہے جو کہ پچھلے الیکشن میں وہ جیت چکے تھے تو یہاں پر ان کی امیج مزید متاثر ہوگی اور یہ میسج جائے گا میڈیا پر یہ خبریں چلیں گی کہ تحریک انصاف سے اس وقت کراچی کے عوام خوش نہیں ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہے تو تحریک انصاف نے یہ گیم کی کہ اگر ہم تحریک لبائک پاکستان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تو پچھلے الیکشن میں تائیس ہزار ہمارے پینتیس ہزار اگر اس الیکشن میں کم ٹان آؤٹ رہے پچیس ہزار ووٹ ہمیں پڑ جائے بیچ ہزار تحریک لبائک کو پڑ جائے تو پینتاریس ہزار ووٹ زمنی الیکشن میں ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور اس سے یہ جیت سکتے ہیں بدلے میں تحریک لبائک پاکستان کو کیا ملے گا یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے تحریک لبائک نے بھی سیاسی طور پر فائدہ تو لینا ہے تحریک لبائک کو سیاسی طور پر اگر ایڈجس کیا جاتا ہے سندھ میں تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے تو وہاں سے تو کھاتا ختم لیکن سندھ اور پنجاب میں تحریک لبائک پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ چاہے سیاسی مقدمات ہو چاہے وہ دیشتگردی والے مقدمات ہو چاہے کچھ اور پابندیہ ہو تقریروں کے حوالے سے کوریج کے حوالے سے اور مین چیز جو مین شکریم میڈیا کی کوریج ہے شاید اس طرح کی پابندیہ اس تحریک لبائک پاکستان سے ہٹا دی جائے اور اگر تحریک لبائک پاکستان سیاسی طور پر تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے اس الیکشن میں اپنا امیدوار بٹھا دیتے ہیں تو اس میں کوئی مزہ کا خیل بات نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو نظریہ سے مڑ گئے غائب ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر جوڑ توڑ چلتا ہے اگر کو فائدہ دے دیا خود فائدہ لے لیا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہی اس کو آپ سمجھے پاکستان کی سیاست کے اندر آپ سیدھا الیکشن کبھی نہیں جیس سکتے بڑا لیڈر کھڑا ہو اور وہاں پر اس کی عبادی ہو وہاں پر وہ پیدا بھی ہو تو وہ جیس سکتا ہے یہاں پر ایک اور رکاوٹ بھی سامنے آ رہی ہے وہ بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے بلال سلیم قادری صاحب جو کہ سنی تحریک ہے بلال سلیم قادری صاحب کی کہانی بڑی دلچسپ ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو تحریک لبائک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ جاری کیا گیا تھا یعنی کہ کرین کا ٹکٹ ان کو جاری کیا گیا تھا اور کنوں نے جاری کیا تھا تحریک لبائک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین عزوی مرہوم صاحب نے ان کو ٹکٹ جاری کیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد کچھ وفات کے بعد یا دوزار انیس اور بھیس کے درمیان میں غالباً سنی تحریک ہے بلال سلیم قادری اور تحریک لبائک کے مابین کچھ اختلافات آگئے تو وہ ان سے الگ ہو گئے تو بلال قادری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی ن اے ٹو فورٹی نائن سے الیکشن لڑوں گا اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس حلقے کے اندر جو جیتے گا نا اس کو مذہب کارڈ کھیلنا ہوگا خوب اب تحریک انصاف نے دوزار اٹھارہ کا اگر الیکشن جیتا تھا اور اگر وہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتے کہ بھئی ہم نے مذہب کارڈ نہیں کھیلا تو یہ جھوٹ ہے وہاں پر فیصل وارڈا نے مدارس کو فنڈنگ کی شادیاں کروائی خواتین کی جو بیچاری لاچار تھی مسجدوں کا کام کروایا اور بہت سارے ڈیولیپمنٹ کے کام مذہبی طبقوں کے لیے کے بہت سارے اور فائدے بھی ان کو دیا آپ سمجھ سکتے تو یہ وجہ بنی وہاں پر فیصل وارڈا صاحب وہ جیت گئے ابھی بھی وہاں پر مذہب کار چلنا ہے بریلوی جو مکتبہ فکر ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے آپ کہہ سکتے کہ سکٹی پرسنٹ ان کی وہاں پر ویٹیج بنتی ہے تو بریلوی مکتبہ فکر ایک تو چلے گے سنی تحریک کے پاس بھی کچھ جائیں گے اور سنی تحریک میں بتا دوں آپ کو کہ بلال سلیم قادری صاحب اسی حلقے میں پیدا ہوئے اسی حلقے میں جوان ہوئے یہاں پر ہی پوری زندگی گزاری ہے بہت بڑا ان کا انفلوینس ہے یہاں پر ان کا حلقہ احباب جو ہے کافی بڑا ہے چوڑا ہے اچھا خاصا ہے تو ان کو وہاں پر ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے ان کو ہرانا بہت مشکل کام ہے تو ووڈ تو بریلوی مکتبہ فکر کا ہے وہ ٹوٹے گا کچھ ووڈ تو فیصل وارڈا صاحب لے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں کچھ تحریک لبائک کے پاس گیا کچھ چلا گیا جناب سنی تحریک کے پاس کچھ جماعتیں اسلامی کے پاس موجود ہیں ایمکیم پاکستان کے پاس بھی کچھ موجود ہیں تو ان سب کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہو تو تحریک لبائک پی ٹی آئی ایمکیم پاکستان اگر یہ تینوں ایک ہو جاتے ہیں تو نہ مندخیل صاحب جیتے ہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ ہی سنی تحریک کے بلال سلیم خادری صاحب جیت سکتے ہیں اب اس میں تحریک لبائک جو کارکن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جنہوں نے آسیا کو یہاں سے بھگایا یہ تو جناب گستاخ ہے تو ہم ان کی کیسے مدد کریں گے دعوے ان کے کارکن بہت بڑے بڑے کرے جس طرح سے یہ لوگ یہ معاہدہ جو ہو رہا تھا جو سولہ پتہ نہیں کون سا تھا مجھے بھولی گیا سولہ فروری کو ختم ہوا تو گیارہ کو انہوں نے ان کو نبیٹھ دیا کہ چلو جاؤ اگلا معاہدہ کرتے ہیں پھر اس پر راضی ہو گئے کہ جناب اس میں حکمت ہے تو یہ جو سیاسی دوڑ ہوتی ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر کے ہی آپ کو اس سمری تک پہنچنا ہے ڈریکٹلی حلقے میں الیکشن چھیتنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی مخالف پارٹی ابھی تگڑی ہے تحریک انصاف وہاں پر ایک تگڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے ایمکی ام پاکستان جس نے پچیس سال کراچی پر راج کیا ہے ڈاکو کہتا رہا ایمکی اموالوں کو قاتل کہتا رہا اختر مینگل کو غدار کہتا رہا اگر ان کو اپنی پارٹی میں شامل کر سکتا ہے تو تحریک لبائک کو کیا دکت ہے کہ وہ تحریک انصاف کو اپنے ساتھ شامل کر لے اب تحریک انصاف اور مسلم دیگنون کے مابین اگر دیکھا جائے تحریک لبائک کا انٹرسٹ تو تحریک انصاف کے طرف جھکا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ان کی حکومت میں اس حوالے سے جو معاملہ چلے فرانس میں ادھر ادھر اس حوالے سے انہوں نے کھل کر اظہار کیا انہوں نے اگر آپ سپیچ اٹھا لیتے ہیں اسلاموفوبیا جیسے ٹاپک پر جو کہ بہت ہی ایک نازک ٹاپک سمجھا جاتا ہے نہیں بات کی جاتی لیکن اس پر بھی وزیراعظم نے کھل کر اظہار کیا فرانس کے سفیر کے معاملے پر بھی انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں اور دوسرے خارجہ خارجہ پالیسی کے اوپر اس معاملے کو وہ سامنے لاتے رہے کئی نہ کئی ڈسکس کرتے رہے تو یہ ایج تیری کے انصاف کو مل جائے گا اور میں بھی تیری کے لبائی کی قیادت اگری ہو جائے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کیسز میں ان کو ریلیو مل جائے گا میڈیا کی کورش اور جمیلنا شروع ہو جائے گی تھوڑے معاملات نرم ہو جائیں گے اس طرف حکومت نے جو سخت ہاتھ رکھا ہوئے سولہ ایم پی او اکٹرین پر لگا رہے تھے تو یہ ان سے ہٹنا شروع ہو جائے گا تو صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی اس میں تیری کے لبائی کا کارکن تو بہت جذبات یہ کہ ہم نہیں کریں گے ہم کلے ہی لڑیں گے اور ہم جیت جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اکیلے نہ انصاف جیت سکتا ہے نہ ایم کیو ام جیت سکتا ہے نہ سنی تیری کے لبائی جیتے گا نہ تیری کے لبائی جیتے گا اگر اکیلے اکیلے تم لوگ لڑیں تو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں جہاں پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مندو خیل صاحب یہاں سے جیت جائیں گے کیونکہ وہ ابھی دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے یہ کس طرف آتے جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ آج یا کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی تحریک لبائی پاکستان کی کراچی کی قیادت کے ساتھ رابطے کرنے والے ہیں اور ساتھ میں وہ سنی تحریک سے بھی رابطہ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک لبائی کے اوپر ساری ذمہ داری آ چکی ہے وہ اب کس طرف جاتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے البتہ نون لی کی طرف تحریک لبائی کسی صورت نہیں جا سکتے لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں مفتہ اسماعیل صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ مشیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں وہ اس وقت امیدوار ہیں نون لی کے این اے 249 میں این اے 249 میں ان کے پاس بھی بڑے میمن جو برادری ہے اب ان کا بڑا انفلوینس ہے بڑی اٹیشمنٹ ہے ان کی بریلوی مکتبہ فگر کے ساتھ سنی مکتبہ فگر کے ساتھ تو وہ بھی کچھ اس طرح کا گیم کر سکتے کہ وہ چلے جائے تحریک لبائی کے پاس اور معاملہ سیٹ کر لے معاملہ سارا سنی ووڈ پہ آنا ہے معاملہ تحریک لبائی پہ ہی آنا ہے اب یہ کن کے ساتھ ملتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا فیصلے لیے جاتے ہیں میری جو اپنی ایکسپیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ تحریک لبائی اپنا اتحاد کر لیں گے باقی دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اور آخر میں ایک مطبع پھر سے میں بتا دوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھے کہ بھائی یہ تو نظریہ ختم ہو گیا بھائی سیاسی طور پر آپ کو یہ جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے یہ پاکستان کی سیاست میں پچھلے ستر سال سے چل رہا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات